پہلوں میں رکھے پھول کا بیمار کیا کرے مت ماری گئی ہو تو سمجھدار کیا کرے کرزوں کا بوجھ اور خزانہ بھی ہو خالی اس صورت حالات میں سرکار کیا کرے بڑ رہی ہے بے قراری لو پھر آ رہے ہیں وہاں سے چودری دیکھتی آنکھوں سنتے کان اور دھرکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم علیکم السلام جی کیا حال چال ہیں مانچ اللہ یہ جو جیکٹ نکالی آپ نے تھلے لی پیٹی چون سردیاں جو پانی یاد نہیں رہی آج پالی پھر رہی سر سردیاں نو جی دی ہے وہ پاندھا ہے ہمیشہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کی چیزیں آپ نے ہی پہنی سر ایک دفعہ میرے سامنے کے درزی کے پاس اس کو کہنا لگے بھائی کوئی ایسی چیز بناو کوئی ایسا ڈیزائن بناو پہلے کسی نے دیکھا نہ ہو انہیں دو میں گوڑے ہیں دے کالر لاتا مرگی پانجے لے کے کارگے پابونی کے سونے کر کے پکانے نے انہیں نیل پالے چلا کے پکا بہتل دے ٹکن دے ویچہ مور ساگر نگلی دے ٹکن سروسکران تو رگے باس سالے ہوں آتا تھی تا انہیں بٹھایا نہیں تے پچھے لمگے نے انہیں بے کر کے کارگے چا مارتی اے معصومات کسنا رو رو کے فون کر رہے تھاک اور میرے کا ڈاکوپ ہے اچھا اے اور شہل آگیا میرے کروں میں کہا تو آٹیکل تک پامپ ایکشن سی کہنے شکر ہے میں لکاہ نہیں سی بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی نیمان کو پاک سیم حسن علمی نون کی رکن ہے پنجاب اسیمبلی کے اندر مہترمہ آزمہ بخاری انکہ ساتھ دینے کے اندر دوسرے دوست پنجاب اسیمبلی کے اندر پی ٹی آئے کے رکن ملک امر فاروق بلکم چو دشو جی آج میرے بڑی معصوم پیاری ملک صاحب آئے ہیں شیر بھی میں ایسا لایا ہونا اپنی باجی کے لیے بڑے دنوں کے بعد مزاکی رات میں آئی ہیں آئی ہیں آہا آزمہ جی کو دیکھئے کیسا رنگ جماتی ہیں نون لیگ کی سب سے عالی یہ سپیکر ہیں اپوزیشن پر تو بہدل بن کے گرجتی جی من دی اک گوڑ دے پچھے اک گوڑ دے پچھے سو چیلانے بوڑ دے پچھے اپوزیشن پر کوڑ دے پچھے تم ہر وقت ساتھ ہو ہم اکیلے نہیں جائیں گے حکومت جس کی بھی ہو سب ملکے کھائیں گے آج ہیلمٹ پہن کر بیٹھئے گا عمر بھائی آپ سے ازمہ باجی کے باؤنسر نہیں کھیلے جائیں گے جی آبا جی کیا حال ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک تھاک آپ کیسے ہیں ہم تو آپ کے سامنے ہی ہیں ہم بھی آپ کے سامنے ہی ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے پہ مسکراتے ویسے آپ کے تو چہرے پہ مسکرات اپوزیشن کے زمانے میں بھی تھی آپ کو خاص فرق نہیں پڑا لگتا ہے نہیں تو کیوں پڑے گا فرق بات یہ ہے کہ میں تو 2018 میں بھی ایسے ہی مسکراری تھی چونکہ ہماری اکومت تب بھی بن گئی تھی اگر جو ہے وہ چوری نہ ہوتا ہمارا مینڈیٹ جو ہم نو سیٹے زیادہ تھے اس دن بھی تو ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ہماری چوری شوزہ گورنمنٹ ہمیں واپس مل گئی ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر لیکن وہ سنا چوری چوری جاہا بھی رہی ہے ایڈی سوکھی نہیں جان دینے بڑی اوکشن ہے یہ ایڈی سوکھی جان دینے مسکرانے سے یاد آیا کہ ملک صاحب کہاں گئی مسکرہ ہٹ حکومت نہیں بلکل مسکرات ہے کیوں کیا پہلے آپ آتے تھے اتنا آپ ایزی ہوتے تھے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مسکرہ ہٹ چلی گئی ہے کہیں پہ چھپ کر کے بھلا کیوں بیٹھے ہیں کیوں لگتا ہے جلسے ہاں دے خرچہ انہا دا ہونڈیا نہیں میں سوال تو پوچھنا ہے میں نے اتنا مسکراتا آدمی چھوڑا تھا اور اب وہ مجھے اس طرح ڈیلیور ہوئے ہیں بلکل جذبہ بھی ہے اور سیٹسفیکشن بھی ہے کوئی ایسی بات نہیں سر شروع سے ہی معصوم ہے ہمیشہ ایسے بیٹھتے ہیں جو میں پاسپورٹ دی فوٹو کی چاہ رہے ہیں جب لازت سے ہم آئے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مسکرہ رہے تھے ذرا ایزی تھے اس بار لگ رہا ہے کہ ملک صاحب انہوں نے کہا کہ بانسر لگیں ہیں تو میں نے اپنے آپ کو کور کر لیا نہیں نہیں حالانکہ آج جو ہے وہ مجھے وہ جو ہے وہ پوری بلٹ شیٹ پہن کے آنی چاہیئی تھی چونکہ میں نے ان کے جوہر دیکھے ہیں جب ڈپٹی سپیکر کو انہیں ٹکا ٹکا کے ماری ہیں اچھا ہمارے پولیس والوں کو انہیں گھسیٹا ہے تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا ہے نہ کریں لیکن مجھے ڈب نہیں لگتا یہ آپ کو یقین ہے کہ یہی تھے پوچھ لیں ملک صاحب یہ کیا آپ ہی تھے جو اس کا ذکر ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں جہاں قانون کی پاسداری ختم ہو جاتی ہے اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے وہاں یہی کچھ ہوتا ہے جو اس دن اسمبلی کے اندر ہوا ہے مگر پہلے یہ تو کلیر کریں کہ یہ ایک منٹ کہ یہ آپ ہی تھے جو یہ اتنے بہو بلی بنے ہوئے تھے ہم بھی بلکل کہیں پلیس انٹر ہو رہی ہے جس طریقے سے سات سو پلیس والے انٹر کر کے یہ ایک رگرڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن کروایا گیا ہے داندلی شدہ حکومت جو آئی ہے زبردستی لائی گئی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے یہ اب حکومت جائے گی آج تو اخلاقی طور پر ان کا حکومت میں رہنے کا جواز ختم ہو چکا ہے کیبنٹ ان کی نہیں اب تک بن چکی اور جتنے انہوں نے کوئی ٹی اے ڈی یا جو بھی ڈیسیجن لی ہو سارے فیل ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے سارے پیسے بھی ان کو واپس کرنے پڑیں گے ایک منٹ میں رکوں گا آپ کو میں اس کے اوپر تو آتا ہوں کیونکہ وہ آگے گئے بیسے مگر پہلے مجھے اس دن کا منظر تو کینش دیں کہ وہ آپ ہی تھے سارے اپروچ بیڑ مار کے عمر بھائی کہنے دے یہ انعال دام ہے مجھے کیسے یقین ہے میں ایک بندے سے تین چار بار ملوں میں بتا رہا ہوں پی ٹی وی والوں کا نہیں پتا چلتا اتنے حسمو خادمی میں میں نہیں پتا سکتا انہوں نے نہیں پتا لگتا بس بھائی کچھ ایمپی ایز اتنے جذباتی تھے تو ہم نے ان کو کنٹرول کیا ہے ہم گئے ہیں بیج بجاوی کروایا ہے تو ہم نے ان کو کنٹرول کیا ہے کہ نہیں یار بس اینہ کی بڑھا ہے یہ ابھی آپ کنٹرول کر رہے تھے دیکھیں جہاں ساتھ سو پلیس والے انٹر کر دیا گیا ہماری ایمپی ایز کے اوپر تشدد کیا گیا اور دیکھیں جو ہماری ایک لیڈی ایک کومہ میں چلے گی اب کچھ بہتر ہے الحمدللہ بلکل کہ ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا لیکن ان کو صرف حکومت لینی تھی ساتھ سو پلیس والے انٹر کرنے تھے مطلب یہ کیا اس طریقے سے کبھی پنجاب کی ہستی میں یا پاکستان کی ہستی میں کیا الیکشن ہو گیا تو ایک منتے رکیے ڈپٹی سپیکر میں ہاتھ پڑا تھا دیکھیں پہلی دوبارہ ڈپٹی سپیکر ہمارے بھائی ہیں کلیک ہیں لیکن جو بھی ہوا اس دن میں سمجھتا ہوں ایک جذباتی رییکشن تھا جو کہ غلط تھا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اس کی وجہ کیا ہے کون سی قانون کی بات کر رہی کون سے قانون کے اوپر عمل ہوا ہے جس طریقے سے اگر صدر نے سمری ریجیکٹ کر دی ہے ایک گورنر کی اور انہوں نے زبردستی اس کا نوٹیفکیشن کر دیا کہ آج بھی آئینی طور پر عثمان بزدہر ہی وزیرہال ہے ایک منٹ رکی کہ عثمان بزدہر صاحب میں بہت ہو گیا آپ پہلے کلیر کر لیں بہت ہو گیا نہیں نہیں بہت ہو گیا بہت ہو گیا دیکھو پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ عمر فاروق صاحب شاید پہلی دفعہ آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان جیسے جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کی اتنی اخلاقی سیاسی آئینی طور پر بربادی پھیری ہے عمران خان نے کہ جو وہ کہہ دے بسا وہ مان لیں وہ جو کہہ دے وہ اکوالے ذریع ہیں اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ پر نازل ہوئے ہیں اور اب دیکھئے پیارے بھائی کو یہ شاید معلوم نہیں اگر آپ کبھی فرصت ملے آئین پاکستان آئین امرانیات نہیں آئین پاکستان 1973 پڑھ لے پریزیڈنٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائز کا ایڈوائز کا اور پرائم منسٹر گورنر ہوتا کون ہے گورنر ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ اور اس کو وزیراعظم اپوائنٹ کرتا ہے ایک طرف ان کی حکومت چلی گئی ہے دوسری طرف بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی تنخائیں بھی لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی سے آج بھی گھروں میں کے بھی کابز ہیں منسٹر انکلیو میں فواد چودری اسمان ڈار سارے گاڑیاں بھی رکھتے بیٹھے ہیں مطلب کوئی تو شرم اور حیاء کی بات ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ پولیس سینٹر کیوں ہوئی پولیس سینٹر اس لیے ہوئی کہ آپ نے ڈپٹی سپیکر پہ حملہ کیا آپ نے ڈپٹی سپیکر کو مین ہینڈل کیا آپ نے اس کو مارا آپ کے جذبات ابر پڑے اب یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے پانچ ساتھ لوگوں کے جذبات ابر گئے تو پھر کیا ہوگا اور یہ الیکشن جو ہے یہ چیز اس لہور ہائی کورٹ اور ڈبل بینچ جو ہے اس کے حکم کے اوپر ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو الیکشن کرانا ہے اور اسمان بزدار یہ مطلب مجھے عجیب بات یہ ہے کہ ان بچاروں کو شاید پوری بات ان کا قصور نہیں ہے ان کو یہ برین واشنگ کی جاتی ہے ان کو شاید پتا ہی نہیں ہوتا معاملات کا میرے پیارے بھائی آپ کو پتا ہے کہ اسمان بزدار پرپوزر تھے پرویزلائی کے جب وہ چیف منسٹر پرائی نہیں وہ خود پرپوز کر رہا ہے کہ میں پرپوز کر رہا ہوں کہ پرویزلائی لیکشن لڑے گا پھر وہ چیف منسٹر کیسے ہے مطلب کہیں تو خدا کا واسطہ ہے اس ملک کا مزاق آئین کا بنانا چھوڑ دیں انیس سال ہو گئے ہیں مجھے پنجاب اسمبلی کے اندر میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور اس سے زیادہ بری واقعات نہیں دیکھے اور اب دیکھیں نا ظلم یہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا جو نہ آکے کہہ دیا وہ جو بہن ہماری ایم پی اے جو ہے جو ہسپتال گئی تھی ان کو برین ہیمریج ہوا ہائی بلیڈ پریسٹر سے رات کو اپنے گھر جا کے وہ بھی ساڑے تپاہتا دس سو دیکھیں اس دن کے واقعات بھی ان پہ ہو سکتے ہیں کہ سٹرین اس چیز کا ہوا ہو اچھا وہ گھر جا کے بلیڈ پر شرائی ہونا تھا اور وہ تو دیکھیں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ پہ ڈال دیں گیا نہیں مگر میں یہ ہے اب یہ دیکھیں اب آپ لوگ بیماری کے بارے میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بیماریوں کو وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں بیماریوں پر سیاست کرنا چھوڑ دیں میں یہ کہہ رہی ہوں اور مجھے آپ کو بتا ایک ٹائم پر تو یہ بھی خبر اڑائی خدا نہ خواستہ ہے خدا نہ خواستہ کہ ہماری بہن ان کو جو ہے وہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ خبر غلط ثابت ہوئی وہ ماشاءاللہ روبے صحت ہیں وہ بہت بہتر ہو گئی ہیں لیکن ان کا اچھا اس قوقع کیا پروگرام تھا ہم اے فیر کٹا دیں گے قتل کی نہ کریں ایسے اتنا اتنا موسٹائی بھی ایور بنائیں گے نا تو کوئی بھی کہیں نہیں جا پائے گا یہ اگر آپ ہمارے ساتھ بتمیزی کریں گے تو انڈرٹن پھول تو ہم بھی آپ کو نہیں ڈالیں گے اچھا میری بڑی بہن نے کہا ہے سوری کہ میں نے ان کی بات کٹی نہیں کہ بیماری کے اوپر سیاست نہ کریں کیا جو ان کے قائد ہیں نواز شریف صاحب انہوں نے سیاست نہیں کی بیماری کے اوپر کیا پوری قوم کو سسٹم کو انہوں نے دھوکہ دے کہ باہر گئے ہیں کہ وائٹ سیل کم ہو گئے ہیں عید پاکستانی میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس وزیر آدم جو آج وزیر آدم میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گرنٹی دی ہے کوٹ کے اندر کہ وہ واپس آئیں گے تین ہفتے یا چار ہفتے کے اندر تو آج تک کیوں نہیں واپس آئے ان کی اخلاقیت کی در ہے ان کی وہ جو بیماری کے اوپر سیاست ہے اب ہی پریشن ہو رہا اب ہی وائٹ سیل اوپر ہو رہے اب کتنے سال ہو گئے ہیں واپس نہیں آ رہے تو یہ سیاست تو میری بڑی بہن سوری کہ میں آپ اگر نراز نہ ہو تو مو بڑی بات لیکن یہ دیکھیں بیماری کے اوپر سیاست تو انہوں نے شروع کی ہے اب انہوں نے سوال پوچھتی ہے میرے پیارے بھائی ایک تو وائٹ سیل نہیں تھے وہ پلیٹ لٹس تھے دیکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہ پوچھیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو پوچھ لیں وہ آپ ہی کی منسٹر ہیلتھ تھی اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو عمران خان کے بڑی ہیں اور وہ بھی اس جو ہے بورڈ کے اندر شامل تھے جنہوں نے لکھ کے دیا کہ ان کا علاج نہ نہیں ہو سکتا ہم ان کو آج نہیں لگانا چاہتے ان کے پلیٹ لٹس پورے ہیں باپ کے پورے کر رہے ہیں عشق کو بے لکاب ہونا تھا تب ہی خانہ خراب ہونا تھا دودھ خالص چہت بھی اصلی نہیں ہائی کے دن نیاب ہونا تھا کم جو دے پاتے کچھ رایا آیا کو وقت پر انتخاب ہونا تھا ہاں جی ہاں جی آہ ویلکم بیک ٹو مزاکرات عزمہ جی مجھے یہ بتا دیں صرف ایک میرا معصومانہ سوال ہے ایک تو یہ کہ وہ جو پنجاب کے اندر جو ہوا ہے اب یہ جو ووٹ کاؤنٹ اور ڈیسیجن کے بعد سب کو جو ہوا ہے تو بزار صاحب کا کیا سین ہے نہیں پتا مجھے مگر ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی جتنی محبت کرسی نے بزار صاحب سے کی ہے کسی بندے سے پورے پچھتر سال کی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہے نہیں اور جتنا بیڑا گرک انہوں نے پنجاب کا کیا ہے یہ بھی ستر سال کی پوری ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا لیکن آپ کو یہ بتاؤ کہ جو آٹا چینی چوری ہے اس کا جواب عثمان بزار صاحب کیوں نہیں دیں گے آج جاگی ترین کی طرح پوچھ لیں بھائی 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 پھر آپ کی باری میں میں بولوں گی تو پھر وہ مناسب نہیں لگے گا بھائی 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 جو بھائی 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 چوٹی بھولا نہ بھولی جائے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بزار صاحب ایک کرولا میں آئے تھے اپنے سی ایم ہاؤس کے اندر اور وہ چھے ٹرک لے کے گئے ہیں وہ پوچھنا تھا کہ وہ چھے ٹرک کان سے آئے عثمان بزار کا کرائیٹیریہ کیا تھا ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے ان کے نو عرب روپے سے زیادہ کیا جو انہوں نے تکلیر نہیں کی جو ان کی لینڈ پروزر میں سامنے لے کی آئی میں نے ان کو پوچھا ان نے کہا میرے ابو نے گفٹ کی تھی اور ان کے والد صاحب کو وافی عرصہ بیت کیا ہے ان کا انتقال ہوئے ہوئے ہیں ان کے بعد ملتان میں ان کے پاس ایک گھر ہے وہ میں نے پوچھا اور میں نے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھا اس وقت کہ جی مجھے ذرا ریکارڈ بتا دیں ان کی منکولہ غین منکولہ جائرات بتا دیں ان نے کہا جی ہم نہیں بتا سکتے ان کا ملتان میں گھار ہے وہ ڈیکلیرڈ نہیں ہے لاہور میں بھی بہت سارا کچھ ہے اب یہ باتوں کا جواب تو ان سے لینا پڑے گا وہ ہم نے لینا ہے پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرونا کا فنڈ تک کھا لیا میں نہیں کہتی ڈبلیو ایچو نے کہا انہوں نے کرونا کا فنڈ کھایا ہے انہوں نے عثمان بزدار کا ہیلی پیڈ بنوایا پینتیس لاکھ روپے سے انہوں نے اپنے ٹائگر فورس کو کروڑا روپے اس کرونا فنڈ سے دیا جہاں عام آدمی کو نہ آپ نے ہیلتھ کے دپارٹمنٹ کو شروع میں نہ آپ نے ان کو ماسک دیا نہ ان کے پاس کوئی پی پی کٹس تھی اور وہ ہم نے خود نہتے لڑا کرونا اور کرونا فنڈ کھا کے میرا بھائی بہت مسوم بن گے سارے بھائی کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کو ساڑھے چیک روڈ کا سیومنگ پول بھی بن رہا وہ بھی چیک کریں کس کا بن رہا ہے پھر وہ جو ساڑ ساتی سو پولیس آلا رائی وینڈ لگا ہے سکوٹی دے گنی ساڑے ٹیکس دے پاسے دے امران خان امران سیریز پڑ پڑ کے انہوں نے جو آج کل خوف آیا ناٹھ نے سمجھ نہیں آنڈی ایک پاسے کہنے نے میری جان کو خطرہ ایک پاسے کہنے نے مجھے زہر دیا جائے گا ہن زہر جو ہے وہ مزائل پہ گولی پہ چڑھ کے تو آئے گا نہیں تو زہر تو کوئی گھر میں سے آتا ہے اب مجھے یہ بتائیں اس کے باوجود ان کو اس وقت وزیر آزم والی سابق نہیں وزیر آزم والی سیکیورٹی دی جارہی ہے اس کے باوجود بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو زندہ ہماری بڑا خواہش ہے اور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو مخالفوں کی زندگیوں پہ اور اس کے اوپر سیاست کریں ہم چاہتے ہیں امران خان صاحب لمبی زندگی صحت کے ساتھ جائیں انشاءاللہ اور اس کے بعد اپنا ڈاون فال خود ہوتا دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اینشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ فراغوگی تاپس کا چھپ کر جو خدا دیکھیں فراغوگی کون سی کون سی فراغوگی کون سی مجھے تو نہیں بتائی انہوں نے فراغوگی کا نام لیا یہ تیری میں پیٹ کے بات کرتے ہیں فراغوگی کون سی ان کو بتائیں فراغوگی کیونس سنا آپ نے سر میں ساڑھے تین چار سال سی ایم آفیس میں میری زیادہ پریزنس بھی رہی ہے میں سی ایم کے ساتھ بھی کافی عرصہ رہا ہوں لیکن میں نے آج تک فراہ گوگی کا نام نہ سی ایم آفیس میں سنا ہے نہ میں نے کبھی کسی سے سنا ہے جمیل گجر کا بھی نہیں سنا نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ نہ تو ایم پی ہے نہ ہماری پاٹی کے بارے یہ جو میرے پیارے بھائی ہیں سارے پی ٹی آئی والے ان کو ہورو والے ٹیکے لگتے ہیں ان کو نہیں پتا حلوان سکتا آمن بھائی کیا ہے ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا رہا ہے اس کے کام رہا ہے اچھا مجھے بھال بیٹے سے کبھائے لگتا لگتا بھائی اسی کی تقدیر سن لے بھائی سنا ہے تانو فراہ کو کی دا نہیں پتا اے دسو جی مکسوط چپڑاسی صاحب مجھے ایک من پکرے مکسوط چپڑاسی کا پتا ہے آپ کو بہت وہ تو پتا ہے آئی curtir باقی بہت سارے مقصود چپناسی آیا ہے وہ نہیں سنے آپ نے اسد کیسا مقصود چپناسی کے بارے میں کیا پتہ ہے مقصود چپناسی کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ جو کیک بیکس آئی ہیں جو باہر سے ٹیٹی آئی ہیں نا کے اکانٹوں کے اندر وہ ایک ویریفائیڈ ہے اور یہ ایک میرے پیارے بھائی تو بہت اچھا ہے تو میرا بھائی تو بہت اچھا ہے اس نے بتا دیا کہ ہم وکٹم ہے مقصود چپناسی جو ہے ایک ہے کیریکٹر اور آپ نے جانتے ہیں مقصود چپناسی جو ہے ایک ہے کیریکٹر اور آپ نے جانتے ہیں جو بتایا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے جمیل گجر کے بارے میں کیا پتہ ہے سر مجھے نہیں پتا میں نے نہیں پتا کبھی آپ نے کئی سنا نام جمیل گجر کسی کے موس ہے سر گجر تو ہماری پارٹی میں کافی زیادہ ہے مجھے نہیں پتا نا اچھا اور فراہ جی کبھی نام نہیں سنا فراہ میں نے کبھی نہیں نام سنا اچھا انہوں میری باری ہیں انہوں میہد آسنی ہیں انہوں میہد آسنی ہیں میرے پیارے بھائی نے نا جن کو پورا پنجاب جانتا ہے جو پورا پنجاب چلا رہی تھی اچھا میری بار سنے وہ ایک خاتون ہوتی تھی آپ کی خاتون اول کے ساتھ وہ کون تھی؟ میں اصل خاتونوں پر زیادہ نظر نہیں رکھا ہوں اسی میں اگر لے ملو تو یہ نہ پتا ہے زمینی خداوانے انہوں نے خیصلہ کی تا پرائم نیسٹرشیب تولان دا لیکن ایک اپر بھی خدا دیزارہ لکھتی ہے اس ذات نے لوگوں کے دلوں کا وزیراعظم بنا دیا یہ میرا یقین ہے یہ میرا دی پیار ہے میں نے ازاد الیکشن لڑا تھا ٹھیک ہے لیکن جو یہ سارا سین ہوا ہے نا تیرہ پارٹی تیرہ پارٹی کی اخوامت بنی ہے اب دیکھیں وزیر خارجہ کس پارٹی کا کس کی پولیسی چلے گی مسلم لیگ نون کی بنے گی مطلب مجھے دکھ ہو رہے اس پارٹی کو یہ اپنی پارٹی خود ختم کر رہے ہیں وہ بلایا کیوں کہ یوکے کے اندر ہے تانو کا دکھے رہی کھلاری رہیں گے تو میچ ہوگا نا جب کھلاری نہیں رہیں گے تو میچ کس کے ساتھ آج ایک ہی کھلاری ہے آج ایک ہی کھلاری ہے آج ایک ہی کھلاری ہے آپ ہماری فکر نہ رہے ہیں انہوں کوڑوں کھاپے چوکلی ہے کیا ہوں منہوں لاگدہ لڑ پینا ہے انہوں نے لڑتے نہیں ہے ہمارے سامنے لڑتے ہیں ویسے ایک ہی ہیں پیارے بھائی تمہاری فکر میں بلکل دبلہ نہ ہو تو اپنی فکر کر اچھا دلانہ دکھر ہی رہنا ہے ہنجی تو اگلی باری وزیر آدم دلا تو باہر نہیں بڑھنا پھر رونا نہیں انشاءاللہ پھر رونا نہیں ہم نہیں رویں گے یہ ایک تحریک ہے یہ ایک تحریک ہے اور اس تحریک میں انشاءاللہ ہم امران خان کے ساتھ ہیں قوم ساتھ ہیں انشاءاللہ دوگی بچاو تحریک زندہ باد ہم گوگے بچانے نکلے ہیں ہمارے ساتھ چلو اسے یہ پکر لینا اگر کوئی بھی یہ کہہ رہے ہیں کچھ ہے بارو بلوا دیو تو آپ بلوائیں نا آج آکے اف ای 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 سارا ہے یہ تو بات ہے نا ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں اگر کوئی ایشو ہے کسی ڈی جب کے اوپر اگر کسی کے اوپر کو سپوکس پرسن ہے اس کے میری بات سنو فنجاب پولیس کی کسٹڈی میں نا پیاری باجی گوگی ایک پروٹوکول کے ساتھ نکلی تھی آپ نے بجوائی تھی واپس مگاہ دے باقی مارا کارا آپ دیکھ لیجئے کہ میاں صاحب آتے ہوئے گوگی کو لے کے آئیں گے میں کسی کی ذاتیت پر بات نہیں کر رہا میں وہ بات کروں گا جو افیشلی ہے نہ ان کے پاس کوئی عوضہ تھا نہ کوئی ممبر اسمبلی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو یہ وہ بات کر رہے ہیں جو ہوا کی اندر ہے بھائی گراؤنڈ پر کچھ لے کیا ہے آپ کو کیسے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں تھا یا وہ ممبر نہیں تھی اسمبلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گوگی نام یا فرہ نام کی کوئی ایسی لیڈیز کے پاس نہ میں جانتا ہوں نہ ان کے پاس کوئی عوضہ تھا میں کیابنٹ کے اندر بیٹھتا رہا ہوں میں نے کبھی سی ایم صاحب کے مو سے نہیں سنا پرنسپل سیکٹی کے کبھی مو سے نہیں سنا کسی ڈی ایس کے مو سے نہیں سنا تو پھر میں کیسے مانوں تو پھر میں کیسے مانوں اب میرے بھائی کو پھر نہیں پتا مجھے بتانا پڑے گا آپ نے انٹرویو دیکھا ہے اس کا جمیل گجر صاحب کا آپ نے عمران خان صاحب کے انٹرویو سنے ہیں جس میں نے کہا ہے کہ باجی میں وہ ہی دیکھتا ہوں جو میں اس چینل کو دیکھتا ہوں جو عمران خان کی بات کرتا ہے وہ اسی چینل پہ وہ سارے چینلوں پہ آیا تھا لیکن کہتے برا مت دیکھو برا مت سوچو برا مت سوچو پچھلے سینٹ کے الیکشن میں شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ فرا خان نامی خاتون نے پیپر اپلائے کیا ہے سینٹر کے لیے آپ کے ٹکٹ پہ آپ ٹویٹر پہ نہیں ہوں گے وہ ٹکٹ فرا گوگی کو دیکھتا ہوں گے ٹویٹر پہ کم ہی ہے اتنا زیادہ نہیں میں دیکھتا نہیں میں مجھے لگتا ہے زمین میں ہی نہیں ہے ٹوٹلی کنفیوز سو ایم آئے آج میں پہنٹی کھان دا عالمی دین میں آرہے ہیں کیوں تیرہ بنینے من سویر تلائے اندر پہنٹی لائے ہیں مرے کیوں بھئی مرے کی دی جکومت ہے کیا نغمہ گان ہے کیا مطلب ہے وہ میں ڈال چاہ رہے کو کھلوٹا ہے وہ تھے میں نے کسی نے دستہ بھی جکومت چینج ہو گئی ہے میں کہا جہاں ہاں آئے گا میں نہیں کیا انہیں پتہ اللہ میرے سیر جمالے میں نے کہا نہیں میاں انباد شریف کی جکومت ہے تم مران خان کے نغمے گاؤ کے get out from here اوٹھو میں نکلیا چال ہے کول جا کے کھلوٹا ہاں میں کہا میاں سب دی جکومت ہے میں کہا وہ تھے پایا انہیں ملتے گرم پانی سوٹ دی تا میں نے کہا اے کیوں نغمہ یہ گا رہے ہو ماں جی کو مطلب ہے پیتے ہیں کہ میری کمائی تھی ہے یہ نغمہ شرائی میں نے کہا میٹر دے یونٹ دگرہ نے اٹھے بیل آئی جا رہے آج میں مل دی لاسٹ ریخی مارے پاس دونوں پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں مانگ لو جو مانگ سکتے ہیں باجی میرا نا میٹر بیل بہت آئے بچی بھی نہیں آئے بچی بھی نہیں آئے بیل بڑا ہے اے ایدھر پاہ نا جنہ نے اربار پہیا جڑائے نا اے بیڑا گڑا کیتے ہیں اچھارا پاور پلانٹ باندھ کیتے ہیں ہم نے توال نہیں کری دیا اور جنہ کی ساری زندگی کچھ کول پہ بڑا ہے اس طرح نہیں کرتے ہیں جاں بڑا ہے عیم ایف کے پاس مجھ پاکیج ہوتا تھا ہماری صاحب کا فتاری ہوتا 3 سال پیکچز پر گزارے ہیں مجھے؟ میں چے ہزار رپے تھا میرا چھے ہزار رواح تھا میرا ٹوٹل بے لے میٹر کٹ کے لائے گے مرک روان مالکٹ میں دے دیو موٹی ہوگی ہے میں نے دے دیو دے نا دیو پیسے نہ دیو دو کھانا سب جلسے ترور کر دیو سب دبائے گے دلتا جسو لیٹی کسی مانر دو بلانگیان انہوں نے پیسے نہیں دیتے لیکن MASHALLAH NPS بھی ہیں اور wellせて بھی ہیں یہ کیوں نہیں پیسے دے رہی؟ میں نے ہمیشہ دیا ہے یاد نہیں نہیں میں نے ہار پرو بھائی کوئی نے صحیح بولا ہے تیری بری میرمانی کی تیری بری بری بھی بہتے لگے کی تیری صحیح بولا ہے مجھے زادہ پیدا کوئی نہیں ہے چھے ہزار نو سو چھپچر پیدا بیڑھ لے آجا باں کیوں نہیں دے رہا میں کہاں دکلے دینی ہے اب باجی نے پیشنے باجی نے پیشنے والی بھی میں نے کہا گٹی چھپیا کہتے ہیں میں دیکھنے دی واقعی اس کو اپنی یاد دا اکھتے ہیں جھوٹلا وہ میں ہمیشہ ہر دفعہ دیکھ جاتی ہوں کبھی خالیات نہیں ہے باجی بیٹھو میں کہاں باجی سلام علیکم تیزی نے شیشہ بن گیا بچ میرا ناکہ آگیا ہو جائے ویلکو بیکٹو مزاکرات عزمہ جی پچھلے دنہا ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی خان صاحب کی و ریلیز ہوئی تھی جس کے در وہ بچہ ایک بہت موشنل ہوا ہے تو ویڈیو بڑی کیوٹ ویڈیو تھی سب نے دیکھا اور بڑی وہ فیموس ہوئی اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی دیکھا کہ ایک دن آگئی مہترمہ مریم نواز کی ویڈیو اگلے ہی کو دو تین دن بعد پھر اس کے بعد پر لاول صاحب کی بھی ایک آگئی اب تو بات میں نے دیکھی میں نے آخری دیکھی مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ویڈیو ریلیز گیا یہ رکھتا ہے کہ تمہیں بھی ملک صاحب کا اثر ہو گیا کیوں؟ کیونکہ سوابی کے جلسے میں مریم نواز نے گاڑی سے نکل کر سب سے پہلے اپنے ایک بندے کو جس نے پوسٹر لے کے کھڑا تھا میں صرف تصویر کھچا لیں اسے صرف تصویر کھچائی تھی نہیں نہیں گاڑی سے نکلنے والی نہیں تھی میں نے آپ کو بھی اندر بیٹھی ہوئی ہے کورسی ہے بیٹھی ہوئی تھی پہلی سیل فی جو ہے مریم نواز صاحبہ نے وہاں لی تھی عمران خان اس جلسے سے واپس آگئے تھے بایدوئے اپت آباد والے سے بعد میں وہ سیل فی دیکھ کے ان کے لوگوں نے منیج کیا کہ یہ بلائیں اور ایک درامہ کریئٹ کریں مگر وہ منیج تو نہیں اچھا اب آج آپ نے وہ تو نہیں دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو اسلام علیکم مردزا اکبر میرا کوئیسٹن میڈم ازمہ سے ہے میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا ہے اس کا اس مجودہ حکومت پہ آئینے والے وقت میں کیا اثر پڑے گا اور انہوں نے اس بارے میں کیا کچھ سوچا ہے دیکھئے بھائی بڑی سمپل بات ہے اس میں صرف جو متاثرین امران خان ہیں ان کو تکلیف ہے بہت وہ بڑے پریشان ہیں نیشنل سمبلی کے اندر تو کسی نے ووٹ ڈالا ہی نہیں وہ تو اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملی اور وہاں حکومت بن گی وہاں پہ تو یہ فیصلے کا ایفیکٹ آتا ہی نہیں ہے جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو پنجاب میں ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنانا ہے کہ وہ منحرفین ہیں بھی یا نہیں چونکہ جو پارلیمانی پارٹی جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز علائی صاحب پر انہوں نے نومنیٹ کیا تھا اس کا کوئی ریکارڈ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرایا تین جھپنی بینچ جو ہے وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر اپنی پارلیمانی پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہ ہو تو پھر ابسٹین کرنے کا مطلب جو ہے اس پہ 63 نہیں لگتی اور اس کے باوجود بھی 25 میمبر جو ان کے تھے اگر وہ نکال بھی دیے جائیں تو اس کے باوجود پنجاب کے اندر ہم مجورٹی میں ہیں اور میرے عمر بھائی نے ایسے ایسے ہی کرنا ہے کوئی اخلاقی رات ہوتی ہے کوئی شروع ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے سب کو پتا ہے اب یہ تو وہی بات ہے ساری چیز تو حیاء ہے عمران خان نے کیا پرویز لاہی کو نامزد نہیں کیا تھا یہ بات ہے بھائی یہ بتا ہے وہ پرویز لاہی کے بارے میں عمران خان کیا کہا کرتے تھے وہ کون ہے پنجاب کا نہیں میں نے سنا نہیں جبھی دیکھا اسلام علیکم میرا نام عدیبہ سوہیب ہے اور میرا ازمہ سے ایک سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شہباز شریف بہت انرجیٹک اور انتھیوزیاسٹک لیڈر ہے اور وہ بہت انرجی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی شان ٹرم میں آپ مہنگائی جیسے جن پر قابو پاسکیں گے اور آپ عوام کو ریلیو دے سکیں گے جو کہ وہ آپ سے لک فورڈ کر رہے ہیں آپ اس پر مجھے کچھ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی حکومت کیا کرے گی اس پارے میں یقیناً مشکل حالات ہیں جو یہ میرا بھائی یوں یوں کر رہا ہے نا اگر یوں 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 نہ نا کرتے اور کام کر جاتے تو آج دیکھیں 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 آج بھی دھواکے کیے تھے پاکستان نے تب پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی تھی لیکن پاکستان کو اس مشکل حالات سے بھی ہم نے نکال لیا تھا دوہزار تیرہ میں بھی بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کے باوجود پاکستان کو ہم نے سسٹین بھی کیا پانچ ایشاریہ آٹھ پرسنٹ کی گروت بھی کی سو اب بھی یہ ملک ہمارا ہے یہ یوں یوں والے چلے گئے ہیں اب ظاہر اپنا ملک ہے ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ پردگار کا کرم رہا اور ہمارا سمپے ساتھ رہا تو یہ بھیکل کریں گے بھائی تو نہ بول میں نے اس پر امشاہ آگیا ہمارا پر بھائی تھی میں نے اس نے خون تو بھٹا تھا ہو سارجی تھوڑا انتظار تے کرو تودہ صبر تے کر لو بجرے سے نے سگنل کلیر اندھنے میں تو انہوں نے پورے پروٹ کو لے کر آمانگا توسی فیلال تہوں سے ہاں ہوتے بہے کےز مدلہ او چھونسے تھا چون سالے آیا نہیں مہنو کہہ رہے ہو اوئے مہنو کہہ رہے ہو اوہ میں انتظام کرنا سر تسی بے فکر ہو جاؤ تونسے مجھلو چونسے جی سر جی سر سار جی یار صویر دا ایک سو انہیں جواں فون ہے کس کا عثمان بزدار صاحب کیا کرسی کو ہے کس ہے پیار عثمان بزدار عثمان بزدار تو میرے میں ڈا سائن دی کرسی نجی نے ویک ہے نا میلی آکنر ہاں نہیں رہیا اچھا سار جین نے بھی انہوں نے کوئی مانگیا ستیفہ نہیں رہیا سار گورنر صاحب نے ستیفہ مانگیا سی نا نہیں رہیا پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے ستیفہ مانگیا نہیں رہیا تے جینہ نے انہوں نے مانگیا وہ بھی نہیں رہیا پیار نے سر میں اپنے زندگی دورج دیکھیا بھئی اس کورسینل پیار کس بندن ہویا کدرتی ہویا اس ماندھو اللہ پھر کوئی میسیج آگیا جی سر اللہ schaut رہنا انسان ایچی سولا حرک دے میں آرہیا عمل تک Border گئی نوکری اسٹی بھی آ ٹھوں ڈالوی مانگیا ای ڈالوی مانگیا بھی آ مکالف آ ڈالوی ات Çekar ماشاءاللہ باجی اللہ کیوں مجھے کہا کہ پورے پروٹ بھول دے پوری گورنم نے میری باجی دیئے میں ہی کر کے پھر نا ماشاءاللہ ملک صاحب ملک صاحب میرے بیسٹ فریند ہے کہ ماشاءاللہ جدو ہمیں گئے ہیں نہیں ملے ہاں 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 اس کا مجھے روٹ دی انہا رہز میلے ہو suffering آپ ایسے لئے چوکس ہوئے پہنے بلکل تو اڈی ترہاں دیکھو نا جی فراشنس جو بھی ہوئے بھائی دے چہرے دے فراشنس ہی رہے گی ہاں کیونکہ پلے روٹی کھانی جو نہیں ملکم بیک جی رخمہ خبر کیا ہے آپ نقصر ائرپورٹ پر لگج گم جانے کے واقعات سنے اور دیکھے ہوں گے اور شاید آپ میں سے کسی نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوئے سب میکن میری آج کی خبر جو ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے اپنا گمشدہ لگج باپس حاصل کرنے کے لیے ائرلائن کی ویب سائٹ ہی ہیک کر دی ریپورٹ کے مطابق اس شخص کا جو لگج ہے وہ کسی اور مسافر کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا اس کے بعد اس نے ائرلائن سے رابطہ کیا کہ اسے اس مسافر کا کانٹیک نمبر مل جائے پتہ کرو بندہ پی ٹی ہے تھے کے نون لیگ تھا سیکھا پی ٹی ہے تھے اور گا چھوٹے تھے سمان لے کے پچھ جڑا چیزہ لے کے پچھ جڑا ہونا تھا کام پی جو کرنے یا علانیا کرنے یا چوری چوری نکھے جی جوائنٹ ویڈی کا آغاز کرتے ہیں ملک صاحب یہ بتائیں ایک بیوگرفی پڑھنا لازمی ہے ان میں سے کس کی ہوگی بیوگرفی جو آپ پڑھیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو اور شرجیل میمن میں بائیوگرفی پڑھنا چاہوں گا بلاول کی آپ کا بینک اکاؤنٹ کسی وجہ سے فریز ہوا ہوگا ہے آپ نے کھانے پہ جانا ہے رات کو آپ نے کسی ایک کو کھانے پہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ آپ کو یہ علم ہے کہ بل آخر میں انہوں نہیں دینا ہے بلکہ ٹھیک ہے تو کون ہوگا وہ جس کو آپ انتخاب کریں گے کہ یہ جائیں گے کہ یہ پیسے دے سکتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علیم خان اور جانگیر ترین یہ تو حقیقت ہے ٹھیک ہے جانگیر ترین کو جانگیر ترین صاحب اپنے پارٹی کے کس لیڈر کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کس کے بیان پر آپ کہیں گے کہ یار میں ایک منٹ زیادہ ریسرچ کر لوں اور کس کے بیان پر آپ کہیں گے کہ یار ہون کی قیادتہ جے آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب عثمان بزدار کریں گے عثمان بزدار صاحب کس کے اوپر کہیں گے کہ یار ایک منٹ تھوڑا سا ریسرچ کر لوں فیاز فیاز و حسن چانر اور کس کے بیان پر کہیں گے کہ ہون کی قیادتہ جے آپ فوات چوہجری صاحب یہ بتائیے سر جا رہے ہیں ٹائٹینک کے اوپر دو وی اے پی پاس ہے ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہے ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور جناب ڈاکٹر آمر لیاقت ڈاکٹر آمر لیاقت ڈاکٹر آمر لیاقت کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے یہ ٹھیک ہے سر یہ بتائے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائیو جیکٹس ایک اپنی ہے دوسری دے کر کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں رخمہ مریم اور عزمہ بخاری چونکہ یہ بڑی ہے ہماری بہن بھی ہے بڑی ہے تو ان کو لائیو جیکٹ دے دیں گے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے ٹھیک ہے جی عزمہ جی آپ کی بھاری آپ بتائیں کس کی بیوگریفی پڑھنا چاہیں گے کیونکہ لازمی ہے وہ بیوگریفی پڑھنا آپشنز آپ کے پاس جو ہے وہ ہیں عثمان بزدار صاحب اور جناب قائم علی شاہ عثمان بزدار لو داؤٹ اپاوٹ 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 بزدار صاحب کا اخیر اور شروع کیا تھا یہ اکشش اب عثمان بھائی یہ بتائیے آپ کا اکاؤنٹ کسی وجہ سے بند ہوا ہوئے سو آپ کو رات کو کھانے پہ جانا ہے تو کون ہوگا وہ جس کو لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب مفتا اسوائل اور جناب جانگیر ترین مفتا بھائی کو ویسے بھی ہم جب بھی کھانے پہ جاتے ہیں وہ ہی بل دیتے ہیں یہ بتایا آپ نے پارٹی یہ کس ریٹر کا بیان سن کے آپ کہیں گی کہ بلکل صحیح کا ہے کس کے بیان پر کہیں گی کہ تھوڑی ریسرچ کر لیتے اور کس کے بیان پر کہیں گی کہ ہن کی کیا دیتا جے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں رانہ سناولا ہنہ پرویز بٹ اور سنیا آشک تو کس کے بیان پر کہیں گی رانہ سناولا بلکل صحیح کا ہوگا ریسرچ کس کے اوپر آئے گی سانیا پر اور کس کے بیان پر کہ ہن کی کیا دیتا جے ہنہ پرویز بٹ ٹھیک ہے بتا دے پھر کہ انجمنت آجران کی آپ پریزیڈنٹ تھیں مگر آپ کو کسی وجہ سے چھوڑنا پڑا ہے مگر اب آپ نے ان کو ریپلیسمنٹ دینی ہے اپنی جگہ کہ یہ چلا سکیں گے میں کیا چھوڑوں انجمنت آجران مسا مسات رہا باہر جاری باہر جاری تو آپ نے کسی کو برانا ہے آپ کے خیال سے کون موضوع ترین انسان رہے گا انجمنت آجران چلانے کے لیے جناب آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمن دو ماں کو نہیں چلنا آصف زرداری صاحب جو بات ہے بلکل پری پیڈیم چلا رہے نے دے یہ نہیں چلا چاند پر جاری ہے سپیس راکٹ کے اندر بیٹھ کے کس کو ساتھ لے کے جائیں گی جس کو لے کے جائیں گی اس کو آپ نے وہی چھوڑ آنا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تو بتائیں کس کو چھوڑنا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں عابد چیر ایلی اور تلال چودری عابد دائی عابد دائی بتا دے پھر ڈوبتی کشتی مسوار دو لائف جیکٹس ایک اپنی دوسری دے کر کسی کی جان بچانی ہے اور دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں میرا نانا لینا آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ملک عمر فاروق اور جاگیر ترین ملک عمر فاروق بھائی بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ سور آجائیں پھر